اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو سنگارڈنگ کی طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آج آپ پیارے پیارے یہ پودے دیکھ رہے ہیں کولیس کے یہ میرے پاس تین وریٹیاں ہیں اس کی تین کلروں میں ہیں مختلف اس کے شیڈ ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرین اور میرون کی شیڈ میں ہیں پنک گرین اور برون کی شیڈ میں ہیں اور یہ میرون اور گرین کی شیڈ میں ہیں دوستو آج ہم ان کو بڑے گملوں میں شیفٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے پراپر طریقہ کیا ہوتا ہے یہ آج ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ پودوں کو شیفٹ کیسے کریں گے تاکہ یہ آپ کے پودے مزید بڑے بڑے ہوں اور ان سے مزید نئی شاخے نکلیں آئیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کے لئے سب سے پہلے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے گھر کی مٹی ہے ریتلی مٹی ہے بربری ہے یہ میں پہلے گملوں میں استعمال کر چکا ہوں ہم یہ لیں گے دو حصے یہ مٹی لیں گے دو حصے ہم یہ مٹی لیں گے اور ایک حصہ جو ہے نا یہ گلی سڑی گوبر کی ہم خاد لیں گے دوستو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل برون بلیک گوبر کی خاد ہے اور یہ ہی آپ نے استعمال کرنی ہے گلی سڑی پرانی گوبر کی خاد نئی گوبر کی خاد اس میں نہیں ڈالنی ہے اس سے پوتے جو ہیں وہ صحیح نہیں رہیں گے اور وہ جلدی ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے دوستو کرنا کیا ہے یہ مٹی لیں گے اور اس میں ہم یہ گوبر کو مکس کر لیں گے دوستو اس کے لئے ہم نے یہ ایک فٹ والے جو ہے نا یہ گملوں کا استعمال کریں گے اور اس میں سب سے مین جو ٹاپک آتا ہے جو مین چیز کرنے والی ہوتی ہے دوستو وہ ہوتے ہیں اس کے نیچے سراخ سراخ آپ نے لازمی کرنی ہے چھری کی مدد سے کر لیں کینچی کی مدد سے کر لیں آپ کے پاس کاویہ الیکٹرک ایت اسے آپ سراخ کر لیں یہ سراخ ہونے دو ضروری ہیں سب سے پہلے تو گملے کی یہ چیز ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چاروں گملوں کو سراخ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کیا استعمال کریں گے یہ پتھر استعمال کریں گے کچھی میٹی وغیرہ کا کوئی بھی ایسی استعمال نہیں کریں گے یہ ہم نے لیئے پتھر جہاں پہ ہمارے سراخ آ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ دو پتھر رکھنے ہیں تاں کہ جو اس کی اوور وارٹرنگ ہو وہ یہاں سے نکلتی رہے اور ہمارے پودے کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ دو سراخ تھے اس کی جگہ پہ آپ نے اس کو بڑے تیاد کے ساتھ ایسے رکھ لینے اور اس کے اوپر فسٹ یہ ایسی ہلکی اسی مٹی ڈالنی ہے تاں کہ وہ اپنی جگہ سے حل نہ پائیں دوستو گملے کو تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ہم ایسے بھار لیں گے یہ ہمارا ایک گملہ تیار ہو چکے اب ہم اس میں پودوں کو فنگس وغیرہ نہ لگے اس کے لئے بھی ایک ایسی چیز استعمال کریں گے میں اس کا آپ کو آگے چل کر ضرور بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے آپ کو انشاءاللہ مکمل اس کی رہنمائی ملے گی دوستو جیسا یہ آدھے سے زیادہ گملہ ہم نے بھار لی ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے جی اب جب آپ نے مٹی اتنی اس میں استعمال کر لی ہے تو دوستو اب ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں جی حلدی کا استعمال پودوں کی جڑوں میں کسی کی سنکہ بھی یہ فنگس نہیں لگنے دے گی ان کی گروت میں جو ہے یہ پروپر مدد بھی کرے گی کرنی کتنی ہے دوستو ہم اتنی بلکل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ایسے ہی ہم یہ الکی سی جو ہے اس کے اوپر مٹی کے حلدی کا چھڑکاؤ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے لیں گے پودے کو اور یہ پودہ ہم یہ جو چھوٹے گملے میں لگا ہوتا ہے یہ پلاسٹر کے گملے ہوتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے کھینچ کے نہیں نکالنا ہے اس کی جڑے اوپر نہیں کرنی ہے دوستو یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جڑے کریں گے چل جائے گا پودہ پھر بھی لیکن ڈیمو جونے کا خطرہ ہوتا ہے پودے کے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے لہذا ہرکا سا پانی لگا کر آپ اگر اس کو تھوڑا سا نم کریں گے ایسے تو یہ ایزی لی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پودہ بہراغ ہے اب اسی کو بالکل اسی طرح یہاں پہ ہم رکھ دیں گے آدھے سے زیادہ ہم نے گملے کی پھرائی کار دی تھی اور کیونکہ اتنی مٹی اس کو ضرور چاہیے ہوتی ہے جو باقی خلاہ ہے لہذا ہم اس کا مٹی سے ایسے پھار دیں گے اسی کے ساتھ ایک پودہ مارا لگ کر تیار ہو چکا تھا اب ہم دوسرے پودے کی یہ شفٹنگ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے مٹی ڈال لی تھی اور اس کے اوپر ہم یہ حلدی کا چھڑکو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ اپنا خوبصورت سا پودہ جو ہے اس کو نکالیں گے اور ایزی لی اس کی جڑوں وغیرہ کو کسی چیز کو بھی دوستو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ جیسے ہے بیسے ہی آپ نے اس کو یہاں پہ لگا دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور واقعی جو ہے اس کی مٹی کی ہم ایزی لی فیلنگ کر دیں گے دو ہمارے پودے لگ چکے ہیں دو ہمارے پودے لگ چکے ہیں اب ہم تیسرے پودے کو لگانے جا رہے ہیں یہ ہم اس کے اوپر سیم جیسے ان پہ کیا تھا سیم ہی اس پہ بھی کریں گے حلدی کا یہ لازمی آپ کیا کریں اس سے انشاءاللہ ان کی جڑوں کو کسی قسم کا بھی فنگس نہیں لگے گا اور اسی طرح ہم اس کے پودے کو بھی نکال لیں گے اور یہاں پہ اس طریقے سے دوستو آپ نے اس کو شفٹ کر دینا اس طریقے سے دوستو ہم مکمل ان کی پرائی کر دیں گے اور جب آپ اس کو اینڈ تک پرائی کرنا چاہیں گے تو تھوڑا سا اس کو آپ نے ایسے دبا دیں تاکہ پودا اچھی طریقے سے ہمارا نیچے پیٹس جائے اور یہ ہمارا پودا الحمدللہ یہ تینوں لقر پیارے کچھیں اب ہم اس میں واٹرنگ کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے ان کو پانی دے لینے یہ تھا دوستو شفٹنگ کا طریقہ انشاءاللہ یہ پودے بڑھیں گے بھی اور جب نیکس تین ماہ کے بعد جنوری اور فروری کا موسم آئے گا تو یہاں سے آپ نے ان کی شاخیں یہ بڑی بڑی شاخیں ہو جائیں گی یہاں سے آپ نے کٹ کر کے اس کو آگے شفٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک پودے سے آپ کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو چار اور چھیں کلمیں اس کی نکل چکی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس فروری میں اس سے پہلے نہیں کرنا آگے موسم سردیک آنے والا ہے تو اس میں پودے آپ کے گروہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جب موسم فروری کا آئے گا جنوری کے بعد فروری فروری کے موسم میں جب نئے پودے بھی لگتے ہیں اس وقت اس کی جتنی بھی یہ بڑی روٹس نکلی ہیں یہاں سے ہم ان کو کٹ کریں گے اور یہی جو روٹس ہے یہ آگے ہم شفٹ کر دیں گے گملے میں تو انشاءاللہ مارا یہ ایک پودے سے ایک اور پودہ بن جائے گا اور جو اس کی کلمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھے کلمیں نکل چکی ہیں اس پودے کی انشاءاللہ ہم اس ایک پودے سے آگے چھے پودے مزید بنائیں گے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ